بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید جب اممہ نے مجھ سے چھوٹی دو بہنوں کی شادی کرتی لوگوں کے تانوں نے میرا دل چیر کر رکھ دیا ارے اس کی بڑی والی بیٹی میں کوئی نقص ہوگا جب ہی تو اس کی شادی نہیں کرتی ہے اور اس دن میں وہی نقص دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں خوبصورت گوری چٹی رنگت میرے اندر کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو پھر اممہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا دونوں چھوٹی بہنیں علیزے اور شانسے کی شادی کرتی جبکہ میں ابھی تک کماری تھی زیادہ دکھ تو مجھے اس دن ہوا تھا جب پہلی بار میرے لیے رشتہ آیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی یہ بیٹی ہمیں بہت اچھی لگی ہے اس دن میلارد میں اس سے دیکھا تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے بڑے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئیں گی اممہ نے ان کے موں پر ہی انکار کر دیا اور کہنے لگیں اس بیٹی کی شادی تو میں نے نہیں کرنی کیونکہ اس کی شادی پہلی ہی ہو چکی ہے یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے میں بے یقینی سے اممہ کو دیکھ رہی تھی ان کے سفید جھوٹ پر مجھے بہت رونا آیا تھا لیکن انہوں نے میری چھوٹی بہن شانسے کو پسند کر لیا اور وہ اس کے لیے رشتہ ڈال کر چلے گئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سے چھوٹی کا رشتہ آیا یوں آج ان دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی اور میں لوگوں کی باتوں پر چھپ چھپ کر آنسو بہائے جا رہی تھی میرے دل میں اممہ کے لیے شدید ناراض کی تھی آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا پھر اس رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اممہ نے آ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا پھر تھوڑی دیر بعد میں حیران رہ گئی جب میں نے ان کی سسکیوں کی آوازیں سنی میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی پھر انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگیں مجھے معاف کر تو بیٹی ساری غلطی میری ہے سارا قصور میرا ہے نہ تو میں کوئی ایسی منت مانگتی اور نہ ہی آج تیرے ساتھ یہ سب ہوتا کیسی منت اممہ میں اب حیرت سے اممہ سے پوچھ رہی تھی پھر وہ کہنے لگیں دراصل تیری شادی سچ میں ہی بچپن میں ہو گئی تھی لیکن اس شادی کا راہ صرف میں جانتی ہوں اممہ نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو انکشاف کیا تھا اسے سن کر میں اپنے ہوش و ہواس کھو بیٹھی تھی آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا تھا میرا نام انزلہ ہے میں ایک بے تہاشا خوبصورت لڑکی تھی اپنی اممہ اور تین بہنوں کے ساتھ میں دو کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی ہم نے بچپن سے ہی اپنے اببہ کا پیار نہیں دیکھا تھا اممہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی اور وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے اپنی پسند سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں میں مگن ہو گئے تھے لیکن میں حیران ہوتی کہ آخر کوئی باپ اتنا سنگدل کیسے ہو سکتا ہے تین تین بیٹیوں کا باپ ہو کر وہ اپنی بیٹیوں سے مو موڑ کر ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہے اب میں بائیس پرس کی ہو چکی تھی جبکہ میری چھوٹی بہنیں دونوں بیس سال کی تھی اممہ نے ان کی شادیاں کر دیں جبکہ میں ابھی تک کماری تھی سب عورتیں کہتی ہیں کہ اس لڑکی میں ضرور کوئی نقص ہے تب بھی تو اس کی ماں شادی نہیں کرتی ہے لیکن ایک دن اممہ نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میرے جان نکل گئی تھی اممہ کہنے لگی تیری شادی ہو چکی ہے میں نے بھٹی بھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا وہ سر چھکا کر کہنے لگی تیری شادی تو میں نے بچپن میں کر دی تھی کیونکہ ایسا کرنا ضروری تھا اگر میں ایسا نہ کر دی تو وہ سب کچھ برباد کر دیتے وہ نہائیت ہی خطرناک ہیں اور خوفناک ہیں ان کی موجود کی اس گھر میں صرف میں محسوس کرتی ہوں کیونکہ شروع سے ہی ان کا اس گھر میں آنا جانا ہے یہ جان کر تو حیران رہ جائے گی کہ تیرے شوہر چار ہیں ایک نہیں وہ کبھی نہ کبھی آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اممہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ہر عورت صرف ایک مرز سے شادی کرتی ہے نہ کہ چار آخر آپ میری زندگی کیوں برباد کرنے پر دلی ہیں اممہ کہنے لگی ساری غلطی میری ہے بیٹا اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے میں ہی ایسی بدبخت عورت ہوں جس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تجھے سولی پر لٹکا دیا کیسی خواہش اممہ اب میں حیران تھی تو انہوں نے سر چھکا لیا پھر کہنے لگی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی ہوئی تھی میرے شوہر کو مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتی تھی اب دن رات میری جان جلتی رہتی یہ سوچ کر کہ میرا شوہر جلد ہی مجھے چھوڑ دے گا لیکن جب دو سال گزر گئی اور مجھے اولاد نہ ہوئی تو اب میں بری طرح پریشان تھی کہ اولاد کا بہانہ بنا کر میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا یوں دن رار میں ماری ماری پھرنے لگی میں چاہتی تھی کہ کسی طرح سے مجھے اولاد ہو جائے پھر ایک دن میں ایک پیر کے پاس گئی تھی اس پیر نے مجھے دیکھا پھر کہنے لگا تجھے اولاد تو ہو جائے گی لیکن وہ جڑی بوٹی پانے کے لیے تجھے میری ایک بات پوری کرنی ہوگی کیسی بات بھی ارسائیں میں ان کی ہر بات پوری کرنے کے لیے تیار تھی تو وہ کہنے لگے دراصل جو تیری پہلی اولاد ہوگی اسے تجھے میرے حوالے کرنا ہوگا میں حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگے جب وہ جوان ہوگی تو میں خود ہی اسے لینے آ جاؤں گا اس لیے نہ تو تو اس کی شادی کر رہی گی اور نہ ہی اسے کہیں خود سے جدا کرے گی جب وہ جوان ہوگی تو میں خود ہی اسے لینے آ جاؤں گا لیکن یاد رکھ اگر تو نے اس کی شادی کی تو تو بھی برباد ہوگی اور ساتھ میں تیری بیٹی بھی اب اولاد پانے کے لیے میں نے ان کی یہ شرط مان لی تھی پھر سب سے پہلے تو نے میرے ہاں جنم لیا اور اس کے بعد تیری دونوں بہنیں اس دنیا میں آئیں میں بہت خوش تھی اولاد کے خواہش میری پوری ہو گئی تھی میرے سسرال والے بھی خوش تھے اب تو سب کو یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے گا لیکن یہ میری بد قسمتی ہی تھی کہ شادی کے پانچ سال بعد اچانک وہ نہ جانے کہاں چلے گئے کئی روز گزر گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے پھر تین دن بعد مجھے طلاق نامہ محصول ہوا اس میں لکھا تھا وہ دوسری شادی کر چکے ہیں اپنی محبت سے اور یہ پانچ سال ان کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں گزرے زندگی میں میری کوئی چگہ نہیں ہے اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی مجھے اپنے شوہر سے سخت نفرت ہو گئی تھی میں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا کہ اب میں کبھی اپنی بیٹیوں کا مو اس سے نہیں دیکھنے دوں گی اس نے تو میری زندگی پر بات کرتی تھی لیکن میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور پھر میں اس بات کو بھی بھول گئی جو پیر سائن نے مجھے کہا تھا یوں کئی سال گزر گئے اور پھر تم جوان ہو گئی جب تم اٹھارہ سال کی ہوئی تو اچانک ہی آدھی رات کو ایک اجنبی میرے دروازے پر آیا اس نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ ہماری ایک امانت تمہارے پاس ہے بس چند سال اور اسے حفاظت سے رکھنا پھر ہم اسے لینے آ جائیں گے اس نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ ہماری ایک امانت تمہارے پاس ہے بس چند سال اور اسے حفاظت سے رکھنا پھر ہم اسے لینے آ جائیں گے میں اس کی بات سن کر ڈر گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو کہنے لگا کہ مجھے پیر سائنے بھیجا ہے آج اٹھارہ سال گزرنے کے باوجود بھی تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی تم نے ایک شرط رکھی تھی اب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا میں سمجھ گئی کہ وہ دن آ گیا ہے جب تم ان کے پاس چلی جاؤ گی اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی پھر میں نے یہ سوچ کر سبر کر لیا کہ جس چیز کا میں نے وعدہ کیا تھا اس سے پورا کرنا ہی ہوگا میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہاری چھوٹی بہنوں کی شادی کر دی لیکن اب کبھی نہ کبھی وہ پیر سائیں آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے پھر میں بیبس ہو جاؤں گی میں تمہیں روک بھی نہیں سکوں گی لیکن اممہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں ان کے ساتھ ایسی شرط رکھی آپ نے میری زندگی برباد کر دی میں بلک بلک کر رو رہی تھی تو اممہ کہنے لگی میں بیبس تھی اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتی تھی شاید میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تب ہی تو مجھے سزا کی صورت میں تمہارے اببہ نے طلاق دی تھی اب دیکھو تمہارے جانے کے بعد میری زندگی کس عذاب میں گسرے گی نہ جانے وہ کب آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں لیکن اممہ وہ پیر سائیں کون ہے اممہ نے چند لمحے مجھے دیکھا پھر سر چھکا کر کہنے لگی وہ پیر سائیں نہیں بلکہ ایک جنات کا عامل تھا اس نے میرا علاج اپنی جناتی جڑی بوڑیوں سے کیا تھا اور ان کے بدلے میں انہوں نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ میں اپنی پہلی بیٹی کو ان کے حوالے کر دوں گی اور تب تو جذبات میں میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہاری شادی اپنے قبیلے کے جنات سے کروائیں گی اس بات کی حقیقت انہوں نے مجھے بات میں بتائی تھی وہ شروع سے ہی کہتے رہی تھے کہ تمہاری شادی چار جن ساتھ سے ہوگی وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں گی یہ سن کر تو میں شدید دہشت زدہ ہو گئی تھی میں اممہ سے کہنے لگی اممہ میں ہر کس کہیں نہیں جاؤں گی میں اس طرح سے بہت دور بھاگ جاؤں گی جہاں پر ان جنات کی نظر مجھ پر نہیں پڑے گی تو اممہ بے بسی سے کہنے لگی بھلے تم دنیا کے آخری کونے میں بھی پہن جاؤ وہ آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے مجھے معاف کر دینا بیٹی میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا اب میں دن رات ایک غم میں مبتلا رہنے لگی تھی ایسا غم جو میری جان کو چمٹ گیا تھا وہ پوری شدت سے مجھ پر ہاوی تھا مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ اممہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ایسا بھلا کون کسی کے ساتھ کرتا ہے میں کسی انسان کی نہیں بلکہ چار جن ساتھوں کی دلھن بنوں گی اور وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں گے یہ سوچنا ہی میرے لیے محال تھا اب ذرا سے بھی آہٹ ہوتی تو میں ڈر جاتی کہ کہیں وہی لوگ تو نہیں لینے آ گئی پھر میں اممہ سے کہنے لگی اممہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے اممہ کہنے لگی اور ہم کہاں جائیں گی بیٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا جب آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی جیسے ہی اممہ نے دروازہ کھولا تو میں بھی سہم کر اٹھ گئی تھی میں نے دیکھا دروازے پر چار نکاب پوش عورتیں کھڑی تھی وہ کہنے لگی ہم اپنی دلہن کو لینے آئے ہیں جن ذات اس کا انتظار کر رہی ہے اممہ یہ سن کر ان کے راستے سے ہٹ گئی تھی پھر وہ عورتیں مجھے تیار کرنے لگی میں بالکل بودھ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر جان ہی نہ ہو میں چیخ چیخ کر اممہ کو پکارنا چاہتی تھی انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں اتنا بڑا ظلم بھلا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے لیکن اممہ چپ چاپ کھڑی تھی ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں یہ سب کر کے سکون مل رہا ہو انہوں نے مجھے دائیں بائیں سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی وہ مجھے ایک انجانی جگہ پر لے گئی تھی ایک بیران اور سنسان جگہ تھی میں نے دیکھا ایک ٹوٹا پوٹا کھنڈر نمہ گھر جس نے روشنی چمک رہی تھی وہ مجھے اس گھر کے اندر لے آئیں اس گھر کے بنے ہوئے تیہ خانے میں جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو وہاں تو جیسے ایک اور ہی دنیا آباد تھی چار جن ساتھیں میرا انتظار کر رہی تھی وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر پھول برسانے لگے میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی لیکن میری سننے والا کوئی نہیں تھا تب ہی میں نے سامنے کھڑے ایک آدمی سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو مجھے اپنے امہ کے پاس جانے دو یہ سن کر وہ آدمی سور سور سے ہنسا پھر کہنے لگا اس امہ کے پاس جا کر کیا کرو گی جس نے جان بوچ کر تمہیں یہاں بھیجا ہے اب تمہاری یہی دنیا ہے تم اسی میں خوش رہنے کی کوشش کرو لیکن میں دن رات یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی پھر ایک دن میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو چار دن سادھیوں نے مجھے پکڑ لیا پھر وہ مجھے سردار کے پاس لے گئیں سردار نے سب کے سامنے مجھے کہا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ جب تک اسے یہاں کی عادت نہیں پڑے گی تب تک اسے آزاد نہیں کرنا انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا لیکن وہ قید بہت ہی خطرناک تھی وہاں چھایا ہوا کالا اندھیرہ جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تب ہی میں بری طرح جیختے ہوئے کہنے لگی مجھے یہاں سے باہر نکالو خدا کے لئے مجھے یہاں سے باہر نکالو ورنہ میں مر جاؤں گی ایک دم سے ہی قید خانے کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا ایک خوبصورت شکل والا نوجوان سامنے کھڑا تھا وہ کہنے لگا کہ اپنی اس زندگی کو قبول کر لو اب تم نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ سالوں پہلے تمہاری ماں نے شہنشاہ جنات سے بہت بڑا قزانہ حاصل کیا تھا اس شرط کی بنا پر کہ وہ اپنی اس بڑی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دی کی اس جن ذات نے مجھے اس قید خانے سے آزاد کروا دیا تھا پھر میں وہاں ایک کمرے میں چھپ گئی کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں قید خانے سے باہر آ گئی ہوں مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا لیکن اس کمرے میں روشنی تھی تب ہی وہ جن ذات آیا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں میرے لیے کھانا تھا جس سے میں بے سبری کے ساتھ کھانے لگی پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا دیکھو شہنشاہ جنات کی بات مان لینے میں ہی آفیت ہے اس لیے تمہیں اس کی بات مان لینے چاہیے ان کے چار بیٹے ہیں اور وہ ان چاروں سے تمہاری شادی کروا دے گا تم ان سب کی ایک اکلوتی بیوی بن جاؤ گی اور یہاں کی ملکہ لیکن وہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے آخر میرا قصور کیا ہے اس نے چند لمحے اور سے مجھے دیکھا پھر کہنے لگا اس کی وجہ ہے تمہاری ماں کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت جنگل میں بھٹکتی بھی رہی تھی وہ عورت حاملہ تھی اس کے ہاں انقریب ایک بچہ جنم لینے والا تھا لیکن وہ اپنے شوہر سے انتقام لینا چاہتی تھی جس نے اسے حاملہ ہونے کے باوجود طلاق دی دی تھی وہ در در بھٹکتی بھی رہی تھی کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا لیکن اچانک ہی وہ اس جنگل میں آئی اور اس سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی وہاں ایک بھی انسان نہیں تھا لیکن اچانک ہی بہت سے لوگ وہاں دکھائی دینے لگی چند عورتیں کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی مدد کرنے لگی وہ ان ساری باتوں سے انجان تھی کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی تھی پھر جیسے ہی اس کی دو جڑوا بیٹیاں اس دنیا میں آئیں تو وہ ان عورتوں کا شکریہ آدھا کرنے لگی لیکن ان عورتوں نے ایک انکشاف کیا کہ وہ کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ جنزادیاں ہیں چونکہ وہ حاملہ عورت ان کی بستی میں آگئی تھی اس لیے ان سارے جنزادیوں نے اس کی مدد کی اس عورت کو معلوم تھا کہ جنات بہت امیر ہوتے ہیں ان کے پاس دولت اور طاقت کا خزانہ ہوتا ہے تب ہی وہ ان جنزادیوں سے کہنے لگی مجھے یہاں کے شہنشاہ جنات سے ملنا ہے کیونکہ مجھے جنات کو دیکھنے کا بہت شوق ہے پھر وہ جنزادیاں اس عورت اور اس کی دونوں بیٹیوں کو لے کر شہنشاہ جنات کے پاس چلی گئیں اس نے اس کا محل دیکھا تو اس سے دیکھتے ہی اس کی نیت خراب ہو گئی تھی پھر وہ عورت شہنشاہ جنات سے کہنے لگی آپ سب کو انصاف دلاتے ہیں آج مجھ جیسی قریب عورت کو بھی انصاف دلائیں میرے شوہر نے مجھے ایسی حالت میں گھر سے باہر نکال کر دوسری شادی کر لی میں اس سے بدلہ لینا جاتی ہوں اس کے حالات دیکھ کر شہنشاہ جنات کو اس پر بہت درس آیا پھر وہ اس عورت سے کہنے لگا ٹھیک ہے میری بھی اولاد ہے مجھے بھی یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کس قدر نائنصافی کرتے ہیں ان کے ساتھ کتنا برا سلو کرتے ہیں جو کہ انسانیت کے لائق نہیں میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن بدلے میں میری بھی ایک شرط ہے کیسی شرط اب وہ عورت حیران تھی تو شہنشاہ جنات کہنے لگا تمہارے دو بیٹیاں ہیں جبکہ میرے چار بیٹے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مجھے دے دو بدلے میں میں تمہیں مالا مال کر دوں گا کیونکہ مجھے بیٹی کی بہت خواہش ہے وہ عورت یہ سن کر گھبرا گئی لیکن وہ بہت زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتی تھی اس لیے اس کی بات مان کر کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں میں اپنی ایک بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں تو شہنشاہ جنات کہنے لگا آج نہیں بلکہ جب یہ لڑکی اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تو ہم خود ہی اسے لینے آ جائیں گے لیکن تب تک تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہیں آج ہی دولتیں دیتا ہوں عورت نے شہنشاہ جنات کی بات مان لی اور یہاں سے دھیر ساری دولت لے کر اس دنیا میں چلی گئی جہاں جا کر وہ شان و شوقت سے اپنی زندگی گزارنے لگی یوں کئی سال گزر گئے اور آج جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی تو یہ سارے جنات جا کر اسے اس محل میں لے آئے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہی تھی جس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو کیونکہ جوان ہونے کے بعد سارے جنات تمہیں یہاں لے کر آ گئی اس جنزاد نے مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی تھی لیکن میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر امہ کے صرف دو ہی بیٹیاں تھی تو پھر میں کون تھی جبکہ علیزے اور شان سے تو شروع سے ہی جڑوا تھی اب مجھے یہ راز جاننا تھا اگر میں ان کی سگی بیٹی تھی تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا جبکہ ان جنات کا کہنا تھا کہ امہ کے صرف دو بیٹیاں تھی اور امہ نے شروع سے لے کر آخر تک مجھے جو کہانی سنائی تھی وہ تو دوسری تھی جبکہ اس جنات نے مجھے حقیقت سے آشنا کیا تھا پھر اس دن مجھے شہنشاہ جنات کے سامنے حاضر کیا گیا کیونکہ میں اس قید خانے سے باہر آ گئی تھی شہنشاہ جنات کہنے لگا آخر اس عورت نے وعدہ پورا کر دکھایا اور تمہیں ہمارے پاس بھیج دیا کیا تم ہمارے بیٹوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تم نے ہمارے چاروں بیٹوں سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ یہی شرط ہم نے تمہاری ماں سے رکھی تھی میں نے ان کے سامنے سر چھکا دیے اور خوف سے کامتے ہوئے لہچے میں کہنے لگی شہنشاہ جنات انہوں نے اپنا وعدہ ضرور پورا کر دکھایا لیکن جو دو بیٹیاں ان کی یہاں پیدا ہوئی تھی وہ میں نہیں ہوں بلکہ انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کی شادی کر دی ہے میں ان کی سب سے بڑی اولاد ہوں میں نہیں جانتی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اگر میں ان کی سب سے بڑی بیٹی ہوں تو پہلے سے ہی میں ان کی زندگی میں آ چکی ہوں گی شہنشاہ جنات اس بات پر حیران رہ گئے کہنے لگے نہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اس عورت کی صرف دو ہی بیٹیاں تھی اور وہ دونوں جڑوا تھی لیکن اگر تم اس کی بیٹی نہیں ہو تو پھر اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا اگر اس نے ایسا کیا ہوگا تو وہ غداری کی مرتقب ہوگی اور ہم ایسے انسانوں سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہتے وہ شہنشاہ جنات نہائی تھی غصبناک ہو گیا تھا پھر وہ چیختے ہوئے کہنے لگا ابھی اور اسی وقت اس عورت کو حاضر کیا جائے چاہے کچھ بھی ہو میں اسے سچائی پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ لڑکی ان دونوں جڑوا لڑکیوں میں سے نہیں ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اب میں بری طرح ڈر رہی تھی یہ لوگ اممہ کو لے کر آنے والے تھے لیکن میں بھی حقیقت جاننا چاہتی تھی آخر اممہ نے ساری زندگی مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں تھی اور اگر سگی اولاد تھی تو جس بیٹی کا شہنشاہ جنات نے انہیں کہا تھا آخر اممہ نے شان سے علیزے میں سے ایک انہیں کیوں نہیں دی اگر اممہ کو اپنا وعدہ اتنا ہی پورا کرنا تھا تو یہ ساری باتیں میں بھی جاننا چاہتی تھی اس لیے میں خاموشی سے وہیں پر موجود تھی اور اممہ کا انتظار کرنے لگی پھر پلک جھپکتے میں ہی ان جنزاد نے اممہ کو اس محل میں حاضر کر دیا تھا آج وہ شہنشاہ جنات کے سامنے سر چکا کر کڑی تھی تب ہی میں ان کے سامنے آئی اممہ نے مجھے گھور کر دیکھا آج ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی شاید میں نے شہنشاہ جنات کو ساری حقیقت بتا دی تھی اممہ کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی تو کیا یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے اب وہ جنات حیران ہو کر پوچ رہا تھا تو اممہ کہنے لگی نہیں یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میں نے تو اس سے بدلہ لیا ہے کیونکہ یہ میرے شوہر کی بیٹی ہے میں آنکھیں بھاڑے حیرت سے اممہ کو دیکھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی پھر وہ کہنے لگی میں جان پوچھ کر تمہیں اس جنات کی دنیا میں بھیجنا چاہتی تھی کیونکہ تم میری سوہتن کی بیٹی تھی دراصل میں نے شروع سے ہی جو تمہیں کہانی سنائی تھی وہ سب جھوٹ پر ممنی تھی یہی حقیقت ہے کہ مجھے اس آدمی سے سخت نفرت تھی جس نے ایک شادی چھپ کر کر رکھی تھی وہ بھی اپنی محبت سے لیکن شادی کی رات وہ تمہیں میرے سامنے لے کر آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے اور یہ میری خفیہ محبت کی نشانی ہے مجھے اسی دن سے تم سے نفرت ہو گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہارے باپ کی کیے ہوئے کا بدلہ میں تم سے لنگی اور پھر تمہارا باپ جلد ہی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا اب میں اکیلی ہی اپنی کوک میں موجود بچوں کو پالنے کے لیے اس دنیا میں رہ گئی تھی اوپر سے تمہاری ذمہ داری بھی میرے سر پڑ گئی تھی پھر اس دن جب مجھے بچہ ہونے والا تھا میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میری کوک میں دو جڑوا بیٹیاں ہیں پھر میں نے تمہیں اکیلا ہی گھر پر چھوڑ دیا اور خود ہسپتال جانے لگی لیکن ہسپتال جانے کے بھی میرے پاس پیسے نہیں تھی میں پیدل ہی پیدل اس ویران راستے سے گزر کر جا رہی تھی جب مجھے یہ جنات دکھائی تھی انہوں نے ہی میری مدد کی تھی اور پھر میں نے دھیروں دولت حاصل کی اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے جو مجھے چپ چاپ چھوڑ کر چلا گیا تھا نہ جانے اپنی محبوبہ کی یاد میں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہوگا لیکن شہنشاہ جنات نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے شادی کر دی ہے اور اب یہی بیٹی میرے پاس ہے جو میرے شوہر اور میری سوتن کی بیٹی ہے اممہ اتنی سنگ دل ہوگی یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ میری سوتیلی ماں تھی اور آج انہوں نے اپنا سوتیلہ پن دکھا دیا تھا میں بھلا کی خوبصورت تھی لیکن ہمیشہ سہی انہوں نے مجھے ہمیشہ پیچھے رکھا تھا آج تک میں نے ان کی یہ حقیقت نہیں جانی تھی اپنے دل میں چھپائی نفرت آج انہوں نے سب کے سامنے ظاہر کر دی تھی لیکن شہنشاہ جنات غزبناک ہو گیا اور کہنے لگا ہرکس نہیں ہمیں وہی لڑکی چاہیے جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اور اس لڑکی کو بھلے ہی اپنے ساتھ لے جاؤ میں تم جیسی عورت کو بہت بڑی سزا دوں گا جو بہت چلاک اور مکار ہے اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ بھی خلط کیا جنات امہ کو سبردستی قید خانے میں پھنک پانا چاہتے تھے لیکن جب میں نے امہ کا چہرہ دیکھا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی شہنشاہ جنات آپ انہیں معاف کر دیں میں آپ کے بیٹوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے جنات کی دنیا میں رہوں گی اور میرا ایک نہیں بلکہ چار شہر ہوں گے اور مجھے یہ زندگی قبول ہے سب جنات حیران رہ گئی تھی میرے اس فیصلے سے وہ سب میری تعریفیں کرتے پہ کہنے لگے اس لڑکی کے ساتھ اس عورت نے کتنا برا کیا ہے لیکن یہ پھر بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا ٹھیک ہے ویسے بھی کل چاند کی چودمی تاریخ ہے اور تمہارے شادی میرے بیٹوں سے ہو جائے گی یوں تمہارا ایک نہیں بلکہ چار جن ساتھ شہر ہوں گے اور تم ہمیشہ ان کے ساتھ ہی زندگی گزارو گی میں ان کی بات پر راسی تھی جبکہ اممہ یہاں سے جا چکی تھی اب میں نے اپنے آپ کو ایک دلدل میں پسا لیا تھا میں جانتی تھی کہ اس دنیا سے میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گی کاش کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو اب میری آنکھوں میں آنسو آ رہی تھی پھر آج کی رات ہی میرے پاس تھی میں اس رات اس خوابگاہ میں بیٹھ کر آنسو باہ رہی تھی تب ہی جلدی سے کوئی سکمرے میں آیا تھا میں نے دیکھا یہ وہی جنزاد تھا جس نے مجھے سچائی بتائی تھی یہ اس چہنشاہ جنات کا خلام تھا جو سالوں سے اس کی خدمت کر رہا تھا پھر وہ مجھے کہنے لگا اگر تمہیں اپنی سندگی پیاری ہے اور اپنی جان بچانی ہے تو تم یہاں سے فرار ہو جاؤ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی لیکن اممہ ایسے مصیبت میں پڑ جائے گی اب میں اممہ کے خاطر یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی تو وہ جنات کہنے لگا جب دوسرے تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تو تمہیں بھی نہیں سوچنا چاہیے تمہاری زندگی ہے جو بہت خوبصورت ہے اللہ نے زندگی کے صورت میں تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے اس لیے اس کی قدر کرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ اس دن کے بعد تم کبھی بھی اس محل سے باہر نہیں نکل سکو گی آج کی رات ہی تمہارے پاس ہے اب میں سوچ میں پڑ گئی وہ جنسات میری مدد کرنا چاہتا تھا پھر میں نے اپنی زندگی کو بچانے کا ایک موقع دیا اور میں اس جنسات کی مدد سے یہاں سے فرار ہو گئی میں پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی میں جانتی تھی کہ چند لمحے بعد ہی ان سب کو خبر ہو جائے گی کہ وہ لڑکی اس محل سے غائب ہو گئی ہے بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئی مجھے ایسا لگتا کہ جنسات کی طاقت میرے ساتھ ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا یوں صبح کا اجالہ پھیلنے تک میں شہر کی سڑک تک پہنچ گئی تھی وہ شہر جس میں میری امہ بھی رہتی تھی لیکن میں ان سے بہت دور جانا چاہتی تھی یتیم خانے کی تلاش میں سڑکوں پر ماری ماری پھننے لگی کبھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی پاس سے گزرتا ایک شخص کہنے لگا کون ہو تم لڑکی کیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو میں اس کی بات سن کر ڈر گئی پھر خوف سے کامتے ہوئے لہچے میں اس سے کہنے لگی نہیں میں ایک بے یار و مددکار لڑکی ہوں بلکل بے آسرا کیا آپ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ سکتے ہیں میں اس سے مدد مانگ رہی تھی پھر وہ سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ یتیم خانے والے تو بہت ظالم ہیں وہ تم جیسے خوبصورت جوان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے بلکہ تم سے روزانہ فائدہ اٹھائیں گے اس لئے تم میرے گھر چلو میری بیوی حاملہ ہے اس سے کسی نوکرانی کی ضرورت ہے تم گھر کا کام کاج کر لینا بدلے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا رہنے کا ٹکانہ بھی اور تین وقت کی روٹی بھی اب میں سوچ میں پڑ گئی اگر ساری رات اس سڑک پر بیٹھی رہتی تو جان کے لالے پڑ جانے تھے میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی جیسے ہی اندر آئی تو اندر چھائی سناٹا دیکھ کر حیران رہ گئی میں گھبرا کر اس آدمی سے کہنے لگی تمہاری بیوی کہاں ہے لیکن جیسے ہی وہ پلٹا تو اس کے چہرے پر چھائی شیطانیت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس قدر مکار اور شیطان فطرت ہوگا وہ در حقیقت میری عزت خراب کرنا چاہتا تھا مجھے برباد کرنے کے لیے اپنے اس خالی گھر میں لے کر آیا تھا زور زور سے کہہ کہہ لگاتا ہوا وہ کہنے لگا میری بیوی تو نہیں ہے لیکن تم تھوڑی دیر کے لیے میری بیوی بن جاؤ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اچانک ہی اس کے اور میرے درمیان کوئی حائل ہو گیا تھا وہ جب بھی مجھے دیکھنا چاہتا تو لمبا چوڑا خوفناک وجود اس کے سامنے آ جاتا یہ دیکھ کر وہ بری طرح چیخنے لگا لیکن اچانک ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیختا ہوا وہ زمین پر گر گیا تھا اس سے نہ جانے کیا ہوا تھا لیکن اس کے جسم کو زوردار جھڑکے لگ رہی تھے بھاگ جاؤ یہاں سے اچانک ہی میرے کان میں تیز آواز سنائی تھی میں نے سٹھ پٹا کر چاروں طرف دیکھا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور پھر میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی بھاگتے بھاگتے میری سانس پھول گئی تھی پھر میں نے ایک درخت کے نیچے بنا لی اچانک ہی چکے سے کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا میں حیران تھی یہ تو یہی جن ذات تھا جو آج سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جیسا خوبصورت اس روح زمین پر اور کوئی نہیں ہے میں بے اختیار اسے دیکھے گئی تم نے میری مدد کی تمہارا بہت شکریہ میں نے آنسو بہاتے ہوئے اس کا شکریہ دا کیا تھا پھر روتے ہوئے اس سے کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دنیا اتنی ظالم ہوگی یہاں پر میری سننے والا کوئی بھی نہیں اب مجھے کوئی ٹکانہ بھی نہیں ملے گا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں ٹکانہ دوں گا اور میں ہی تمہاری حفاظت کروں گا کیونکہ میں نے جن سات کی دنیا سے تمہیں فرار کروایا اب اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھے شینشاہ جنات مار ڈالے گا اس لئے میں واپس نہیں جا سکتا میں ہمیشہ اس دنیا میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا میری وجہ سے اس کی زندگی بھی خراب ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا اور مجھے ایک خوبصورت گھر دکھایا جو اس نے میرے لئے خریدا تھا وہ بھی انسانی روپ میں جا کر اپنی ساری دولت جو اسے شینشاہ جنات نے دی تھی میری وجہ سے اس نے اپنی جنات قبیلے کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی لیکن کہیں وہ اس کے دشمن نہ بن جائیں یہی سوچ کر میں پریشان تھی پھر میں اس گھر میں رہنے لگی جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا اب میں تھوڑی پریشان بھی ہو گئی کہ اکیلی جوان لڑکی کو دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے میرا رہنا اجیرن کر دیں گے لیکن جب ایک بڑھی عورت آ کر میرے پاس رہنے لگی تو میں حیران رہ گئی ہر وقت وہ گھر کا کام کرتی رہتی کسی ملازمہ کی طرح پھر ایک دن میں اس سے کہنے لگی کہ وہ کون ہے اس سے یہاں کس نے بھیجا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک جنزادی ہوں اور مجھے اسی جنزاد نے بھیجا ہے بدلے میں اس نے مجھے اپنی آدھی داکت دی ہے اس لیے میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے یہاں آتی ہوں اور تمہیں اکیلے پن کا احساس نہ ہو اس لیے میں اس گھر میں رہتی ہوں میں حیران رہ گئی کہ وہ جنزاد مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے میری خاطر اس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا اب اس گھر میں مجھے کوئی فکر نہ تھی سارے لوگ جانتے تھے کہ میری ملازمہ میرے ساتھ رہتی ہے اس بڑھی ملازمہ کی موجود کی سے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی ایک دن میں نے امہ سے ملاقات کرنے کا سوچا لیکن جیسے ہی گھر گئی تو وہاں پر تالہ لگا دیکھ کر حیران رہ گئی ساتھ والے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ارے وہ تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور تم کتنی میسنی لڑکی ہو جو گھر سے باگ گئی تھی تمہاری ماں نے ہمیں بتایا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی پڑھا دیتے تمہاری وجہ سے وہ عورت بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی کس قدر شریف عورت تھی ساری زندگی اس نے اکیلے زندگی گزاری سب لوگ محلے والے جمع ہو گئی تھی وہ مجھ پر لانک ملامت کر رہے تھے جبکہ میں دونوں ہاتھوں میں موں چھپا کر رونے لگی میرا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا میرے ساتھ یہ سب کرنے والی میری ماں تھی جسے بچپن سے ہی میں نے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ چاہا تھا لیکن میں کیا جانتی تھی کہ آج میں زمانے بھر میں رسوا ہو جاؤں گی وہ سب مجھ پر کیچڑو چھال رہی تھے کہ اچانک ہی وہاں ایک زوردار آواز سنائی تھی وہ نوجوان ان کے سامنے گھڑا تھا خبردار جو کسی نے بھی اس لڑکی کے اوپر انگلی اٹھائے چونکہ یہ لڑکی بلکل بے قصور ہے جس نے بھی اس کے ساتھ برا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ضرور پرا ہوگا کیونکہ اس لڑکی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی بلکہ اس ماسوم کو تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اسے کہاں بھیجا جا رہا تھا آپ سب لوگ حقیقت نہیں جانتے جس دن حقیقت جان لی تو دوسروں پر ارسام تراشی کرنا بند کر دیں گے اچانک ہی اس لڑکے نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ کھسیڑتے ہوئے لے گیا میں حیران تھی کہ یہ کون ہے اور میری گواہی دینے کے لیے کہاں سے آیا ہے لیکن جیسے ہی اچانک میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنسات تھا جس نے ہمیشہ کی طرح میری حفاظت کی تھی ایک بار پھر سے میری مدد کرنے پر میں نے اس کا شکریادہ کیا تھا نہ تو مجھے امہ کا پتہ مل رہا تھا اور نہ ہی اپنی بہنوں کے پاس گئی تھی مجھے نہ جانے کیوں ان کے پاس جاتے ہوئے خوف نحسوس ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مجھے لوگوں کی طرح بہت تانے دیں گی اور کہیں گی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے امہ نہ جانے کہاں غائب تھی کہیں اسے وہی شہنشاہ جنہاں تو نہیں اٹھا کر لے گیا ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ سے فرار ہو گئی ہوں تو امہ کے جان مشکل میں آ گئی ہو اب میں دن رات اسی وجہ سے پریشان رہتی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اس دن بھی میں ایک بار پھر سے امہ کا پتہ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی سنسان سڑک پر چلتی ہی جا رہی تھی جب ایسے لگا کوئی میرا پیچھا کا رہا ہو جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی تھا ہمیشہ کی طرح وہ جنزات میری حفاظت کرتا تھا میں جانتی تھی کہ میں جہاں جاؤں گی وہ میری پیچھے پیچھے پہن جائے گا پھر وہ کہنی لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اس لئے تم اب اپنے گھر چلی جاؤ کیونکہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے کہیں دوبارہ تمہیں وہ جننات اٹھا کر اپنی دنیا میں نہ لے جائیں یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی پھر اس رات اس نے میرے اوپر یہ انکشاف کیا کہ تمہارے جانے کے بعد شہنشاہ جننات نہایت غصے میں تھے کیونکہ انہوں نے جو مراد مانگی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی وہ اپنے چاروں بیٹوں کی شادی ایک آدم زادی سے کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد اس آدم زادی کو ہمیشہ کے لیے اس محل میں رکھا جاتا لیکن پھر ان جننات کی شادی جن زادیوں سے ہو جاتی لیکن وہ آدم زادی ہمیشہ کے لیے اس محل میں قیدی بن جاتی کیونکہ یہ شہنشاہ جننات کا کیا ہوا ایک عمل تھا جس کے لیے انہیں ہر حال میں یہ کام کرنا ضروری تھا اس لیے جب تم وہاں سے فرار ہو گئی تو وہ غصے میں آ گیا اور انہوں نے تمہاری امہ کو وہاں بلوا لیا لیکن سب کہنے لگے کہ اس عورت کو بلانے کا فائدہ نہیں ہے جو اس کی جڑوا بیٹیاں تھی ان میں سے ایک کو ہمیں اٹھوا لینا چاہیے اب وہ لڑکی شادی شدہ تھی اس لیے ایک دن جب گھر میں وہ اکیلی تھی تو ایک دن ساتھ جا کر اسے اٹھا کر لیایا اب اسے محل کے قید خانے میں ٹرک دیا گیا تھا اور کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں گئی لیکن اس کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے ایک شادی شدہ لڑکی گھر سے کیسے بھاگ سکتی ہے اس کی خوب برنامی ہو جگی تھی در حقیقت یہ اس کا مقافات عمل تھا جو تمہاری امہ نے تمہارے ساتھ کیا وہ تمہاری سگی ماں نہیں تھی اس لیے اس نے تمہارے ساتھ سو تیلوں مالا برداؤ کیا در حقیقت جب اس عورت نے تمہیں جنات کے حوالے کیا تھا تو اس نے خود ہی پوری دنیا میں مشہور کر دیا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو تمہارا تعلق ایک لڑکی کے ساتھ تھا حالانکہ تم اس بات کی کوئی قصور پار بھی نہیں تھی لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا آج سارے زمانے والے اس جادی شدہ لڑکی پر تھوک رہی ہیں کیونکہ اس کی ماں کا کیا ہوا سارا الزام اس لڑکی پر لگ گیا ہے میں حیران ہو کر اس جنسات کی باتیں سن رہی تھی پھر ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی تو کیا ابھی بھی وہ وہی بر قید ہے اس جنات کے محل میں لیکن ایسے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی میں اس کی زندگی بچانا چاہتی تھی تو جنات کہنے لگا نہیں وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بھی حاملہ ہے اور ایسی لڑکیوں سے جنسات کی شادی نہیں ہو سکتی اس لیے چند دن بعد شہنشاہ جنات اسے واپس اس کے گھر بھیج دے گا لیکن اسے لگتا ہے کہ اب ساری زندگی کے لیے اس کے سسرحال میں اسے قبول نہیں کریں گی لیکن مجھے خوشی ہے میں نے تمہارا بدلہ نہیں لیا لیکن قسمت تمہارا بدلہ ان سے لے چکی ہے لیکن میں اس بات پر خوش نہیں تھی کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھا تھا اب میں کبھی بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی ایسے لگتا جیسے جب بھی ان سے ملاقات کروں گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گی یوں کئی سال گزر گئے میں اب اس گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی اور اسی جنسات کے ساتھ جو بڑھی جنساتی ہر وقت میری خدمت کرتی رہتی تھی پھر ایک دن جس محلے میں میں رہتی تھی وہاں پر ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ اس کا بیٹا صرف ایک مہینے کا تھا شاید طبیعت قرابی کی وجہ سے وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی مجھے اس ماسون بچے پر بہت درس آیا میں اسے اٹھا کر پیار کرنے لگی تو ایک عورت کہنے لگی ارے اس ماسون کی تو زندگی پر بات ہو گئی اسے تو پالنے والا بھی کوئی نہیں ہے نہ ہی کوئی دادی نہ ہی کوئی نانی دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور لڑکی مر گئی دیکھو ان کے گھر والے بھی یہاں سے سینکڑوں میل دور ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں مجھے اس لڑکے پر بھی درس آیا تھا جس کی پسند اتنی جلدی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی مجھے اس بچے پر اتنا درس آیا کہ میں نے اسے گوڑ لینے کا فیصلہ کیا جب میں نے سب کے سامنے یہ بات کہی تو سب حیران رہ گئے پھر ایک آدمی کہنے لگا ارے گوڑ لینے کی بجائے تم اس لڑکے سے شادی کر لو ویسے بھی تم جوان لڑکی ہو اور تمہیں بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے کب تک بیٹا اکیلے زندگی گزار ہوگی اب میں سوچ میں پڑ گئی یہ ایک مشکل فیصلہ تھا پھر مجھے یاد آیا کہ میرے باپ نے بھی جب میں چھوٹی سی تھی تو مجھے میری سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا میری پوری زندگی پر بات کر دی آدمی کی زندگی میں آئے جو اس بچے کی زندگی خراب کر دی یوں میں نے ہاں کر دی تھی اور اس نوجوان سے سادکی سے نکاح کر لیا سب محلے والے میری تعریفیں کر رہی تھے سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ لڑکی کتنے بڑے دل کی ہے اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ذرا بھی خرور نہیں اور اس نے ایک شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے شادی کر لی وہ بھی اس معصوم کی قاطر سب کی نگاہیں میری طرف تھی میں حیران رہ گئی کہ کل جب سب لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی تھے مجھے گلی میں کھڑے ہو کر رسوا کر رہی تھے آج انہی لوگوں کی زبانوں پر میرے لیے تعریف تھی شاید یہی قدرت کا نظام ہے وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اب میں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آخاز کر لیا تھا لیکن اس دن وہ جنات میرے سامنے آیا جب میں دلھن بن کر بیٹھی تھی میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تو وہ کہنے لگا تم نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے ایک معصوم بچے پر ہاتھ رکھ کر لیکن میں کچھ خبریں سنانا چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن جنات کی دنیا سے آزاد ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہے لیکن اب سارے لوگ اس سے تانہ دیتی ہیں کہ وہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے شاید اس کا شوہر بھی اسے دل سے قبول نہ کرے مجھے اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا دور اپنے ٹھکانے پر کیونکہ میرا بھی یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اب وہ یہاں سے چلا گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں اپنے دل میں دکھ محسوس کر رہی تھی یوں کہیں سال گزر گئے پھر میرے ہاں بھی ایک پیارے سے بیٹی نے جنم لیا اب میرے دو بچے تھے میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی جس کا نام میں نے احمد رکھا تھا پھر اس دن میں احمد اور مریم کو لے کر ایک درگاہ پر گئی تھی وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں دعا مانگ رہی تھی تب ہی میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی دونوں بچے میرے ساتھ ہی تھے جبکہ میرا شوہر کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا تھا اچانک ہی میری نظر درخت کے نیچے بیٹھے ایک جوگی پر پڑی وہ درویش فکیر تھا جو گھٹنوں میں موں چھپا کر بیٹھا تھا تب ہی میں نے پرش سے پیسے نکال کر اسے دینے جاہے تو اچانک ہی اس نے چہرہ اوپر کیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا آج اس کی یہ حالت دے کر مجھ پر سکتہ تاری تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں واپس اپنے دنیا میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ شہنشاہ جنات مجھے کبھی بھی اس دنیا میں رہنے نہیں دیتے تمہاری وجہ سے وہ سب باتیں جان گئے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اس قبیلے سے فرار کروایا اس لیے اب میں نے اپنا ٹھکانہ اسی درگاہ پر بنا لیا ہے اور دیکھو یہاں میں کتنے آرام سے رہتا ہوں میں ایک درویش بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی گھر آ کر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا پھر دوسرے دن میں اکیلی ہی اس سے ملنے آئی اور اس سے کہنے لگی میں اب تمہارے پاس آتی جاتی رہوں گی کیونکہ اب بھی میرے دل میں تمہارے لیے محبت اور عقیدت اسی شدت سے موجود ہے یہ سن کر وہ خوش ہو گیا میں اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا نہ جانے کیوں میرا دل دکھ سے بھر گیا ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے اس کے قبیلے سے جدا کر کے بہت غلط کیا آج بھی وہ جنات اسی درگاہ پر موجود رہتا ہے آس پاس کے لوگ اسے ایک درویش فقیر سمجھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے صرف میں واقع ہوں کہ وہ ایک جنزاد ہے جو میری وجہ سے انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا اور پھر کبھی واپس اپنی دنیا میں نہیں گیا یہی دنیا اس کا ٹھکانہ بن گئی تھی آج بھی شوہر سے چھپ چھپ کر کبھی کبھار میں اس درویش سے ملنے جاتی ہوں جو ایک جنزاد ہے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور میں اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہوں اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ